بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ستارہ جولائی بروزفتہ ہم بات کریں گے تین ایم کیسز کے حوالے سے مرزا عثمان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور سب سے اہم کام جو کسی بھی کرمنل کیس میں ہوتا ہے وہ ایڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے آرٹیکل ٹونٹی ٹو قانون شہادت آرڈر کے تحت اور وہ آج ایڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوئی ہے شناخت پریڈ کی گئی ہے اور ملزمان کو پہچان لیا ہے شناخت کر لیا ہے جو وکٹم جوڑ کپل تھا اس کی طرف سے بڑی اہم آج سماعت ہوئی ہے اور دوبارہ جسمانی ریمانڈ ملا ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے رنگ روڈ سکینڈل میں گرفتار سابق کمیشنر راول پنڈی ان کے خلاف جو محکمانہ کاروائی ہے وہ بھی شروع کر دی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ چیف الیکشن کمیشن مریم نواز کی غلامی میں اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ ون سائیڈ فیصلے کر رہا ہے اور وہ ون سائیڈ فیصلے صرف اور صرف کشمیر میں نون لیگ کو جتواننا ہے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے وہ بھی دو اہم جو فیصلے ہیں جو کہ بغز پر مبنی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا چیف الیکشن کمیشنر قانون کے مطابق کام کر رہا ہے یا مریم نوازی میں کام کر رہا ہے اس پر بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسمان مرزا بدبخت درندہ جس نے مصوم بچیوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ کتنی ہی اب تک سولہ سے سترہ کمپلینٹس اس کے خلاف درد ہو چکی ہیں مختلف لڑکیوں نے آ کر تھانے میں بتایا ہے کہ کیسے ان کو بلیک میل کیا جاتا رہا اور کیسے ان کو حراسہ کرتے رہے اب یہ بات آج عدالت میں جب پیش کیا گیا اور عدالت میں جو ملزمان جب پیش ہوئے تو ساتھ ہی ہمیشہ جو کرمینل لاؤ ہے اس میں اہم کام ہوتا ہے اس کیس کے اندر وہ ایڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شناخ پریڈ اور جو آرڈر ہے ہمارا قانون شہادت آرڈر نائٹین ایٹی فور اس کے آرٹیکل بائیس کے تحت یہ ایڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے اور ایڈینٹیفیکیشن پریڈ ایک ایسا کام ہے اور یہ ایک سٹرونگ پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جیل کے اندر پولیستانے میں نہیں جب ملزمان جوڈیشی ریمانڈ پر جیل چلے جات ہیں تو وہاں پر جو مدعی ہوتا ہے یا جو اگریوڈ کپل ہے یا جو بھی میل ہے کوئی بھی مدعی ہے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کوئی لڑائی ہوئی ہے کوئی بھی معاملہ ہے اس پر کیا ہوتا ہے کہ دس سے گیارہ اسی جو ایک ہی قد اور باڈی کے بندوں کو سامنے لائے جاتا ہے اور جو اس میں مدعی ہے یا گواہ ہے وہ فردر فردر سب کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ ان گیارہ میں سے جن کی قد و کامت ایک جیسی ہوتی ہے ان میں سے ملزم کو شناخت کرتا ہے کہ یہ ملزم تھا جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ جو موٹر و زیادتی کیس ہے اس میں کیونکہ یہ نامعلوم تھا سارا کچھ تو وہ جو عابد ملی اور باقی ملزمان تھے ان کو بھی شناخت پریڈ کے ذریعے ہی جو اس میں مدعیہ تھی یا جو وکٹم تھی اس نے پہچانا تھا یا شناخت کی تھی جس بھی کرمنل لاؤ میں اس طرح کی کوئی امبیگوٹی ہو یا یہ دیکھا جا رہا ہو کہ کلیر نہیں ہے کہ یہی درندے ہیں تو اس کے لیے ہر حال میں شناخت پریڈ کروانا ضروری ہے اکثر پولیس والے کرمنل کیسز میں شناخت پریڈ نہیں کرواتے وہ کیس خراب ہوتا ہے اور یہ مجسٹریٹ جو علاقہ مجسٹریٹ ہے اس کی مجودگی میں ہوتا ہے جو شناخت پریڈ ہے اور پھر اس کے بعد بیان لکھا جاتا ہے گواہ ہوں یا مدعی ہوں یا وکٹم ان کا بیان لکھا جاتا ہے آج اس کیس میں اڈیالا جیل میں شناخت پریڈ ہوتی ہے اور تینوں ملزمان کی الگ الگ شناخت پریڈ کروائی جاتی ہے تینوں ملزمان کی جب شناخت پریڈ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ملزمان کو عدالت لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر جو مجسٹریٹ ہے ان کی عدالت میں ان کو پیش کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے جو تفتیش مکمل کی جاتی ہے پولیس اپنا ریکارڈ عدالت میں جمع کرواتی ہے اور پولیس بتاتی ہے کہ اس کیس میں جو ریکاوری ہو چکی ہے جو دس سے بارہ لاکھ روپے ان لڑکا اور لڑکی سے لیے گئے تھے وہ بھی ریکاور ہو گئے اور اس کے علاوہ بھی جو ملزمان ہیں انہوں نے کنفیشن کیا ہے اور عثمان مرزا کہتے ہیں کہ وہ اس میں صرف پیسے کیا تھا کہ انوال تھے باقی معاملات کوئی اور دیکھتا تھا پیسے وہ واپس کر کے دینے کو تیار ہیں وہ معافی مانگتے ہیں وہ بہت شرمندہ ہیں تو عدالت نے بھی استفسار کیا اور ملزمان سے پوچھا کہ پیسے کون لیتا تھا کیسے لیتے تھے کیسے یہ سارا کچھ ظلم آپ کرتے رہے تو انہوں نے پھر اپنی زبانی وہ بھی بیان کیا عدالت نے مزید تین دن کا جسمانی ریمان دے دیا ہے اور ملزمان کو پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا ہے تین دن کے لیے اور اب بیس جولائی کو دوبارہ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے سابق جو کمیشنر ہیں راولپنڈی محمد محمود پہلے آپ جانتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں ان کا چار اوزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہیں ساتھ ہی آج ان کو او ایس ڈیو بنا دیا گیا ہے جو محکمانہ کاروائی کرتے ہوئے سابق کمیشنر کو بارہ اپریل سے او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے محکمانہ کاروائی کرتے ہوئے اور اس میں جو نوٹفیکیشن ہے اس کے مطابق کیپٹن ریٹائرڈ محمود محمد محمود پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سرویس گریڈ 21 کے افسر ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویجن میں تقرری کے منتظر تھے اور اب ان کو او ایس ڈی بنایا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 131 ارب روپے کی زمین کی خرید و فروخت کا ایک سکینڈل ہے جو رنگ روڈ کی وجہ سے اور رنگ روڈ کے نام پر آس پاس جو زمینیں اور سوسائٹیاں بننے لگئی تھی وہ تقریباً 131 ارب روپے کا گھپلا تھا جو سرکار کو اور عوام کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا اور اس میں سب سے بڑا کردار اور مرکسی ملزم ان کا تھا اور میں ہمیشہ ایک اکثر بات کرتا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک کی بیروکریسی ٹھیک نہیں ہوگی عام آدمی تک جو انصاف ہے یا ریلیف ہے وہ ایک بیروکریٹ نہیں دینا ہے بیروکریٹ اگر عوام کو انصاف نہیں دے گا تو چاہے اوپر حکومت جتنی اچھی کیوں نہ ہو یا تو بلدیاتی اداروں کو بہتر بنانا ہوگا اور بلدیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ جو ہماری بلدیہ ہے ہماری انتظامیہ ہے کسی بھی تحصیل کی ڈسٹریکٹ کی وہاں کی جو انتظامیہ ہے اگر وہ اے سی ہے ڈی سی ہے کمیشنر ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو عام آدمی کے زیادہ مسائل تو وہی حل کروا دیں گے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ یہ دفاترے میں کسی کو آنے دیتے ہیں لوگ سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کسی کے یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے اور کسی کو ریلیف دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے اور صرف اور صرف اب انہوں نے نیب کے پیچھے پڑے ہیں اور بہانہ یہ ہے مجھے کاسم خان صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی تھی جب بیروکریسی کے خلاف وہ ایکشن لے رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جان بوجھ کر نیب کا بہانہ لگا کے آپ کام چوری کر رہے ہیں اور آپ دس روپے کی فائل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے کہ نیب آپ کو پکڑ لے گا آپ کو نیب کیوں پکڑے گا جب آپ قانون کے مطابق کام کریں گے ڈرتا تو وہ ہے کہ جو چور ہو اور جو انوال ہو ان ساری چیزوں میں کاسم خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ معاملہ صرف اترہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ دس روپے کی بھی چوری پر نیب نے تحقیقات شروع کر دی تو جو آپ کے بلنڈر ہیں جو آپ نے پچھلے دس پندرہ سال میں کرپشن کے گھپلے کی ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں آیاں ہو جائیں گی تو آپ ان کو بچانے کے لیے دس روپے کی فائل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے اور یہی ایک وویلہ بیروکریسی کی طرف سے مچایا جا رہا ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ وہ جو برطانیہ سرکار کا دیا ہوا توفہ ہے جو آج بھی ہم بھگت رہے ہیں اور وہ جو کنسپٹ تھا بیروکریٹس کا جس کو نوکر شاہی کہا جاتا تھا اور انہی کو بادشاہ سمجھا جاتا تھا آج بھی ایک ایسی ایک تحصیل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں جن کے اندر آج بھی لوگوں کے دکھ محسوس کرتے ہیں لوگوں کی پریشانیاں محسوس کرتے ہیں لیکن مجورٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے دوسری طرف جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں چیف الیکشن کمیشنر ازاد کشمیر انہوں نے دو فیصلے دیئے ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ فل فور جو ازاد کشمیر ہے اس کو چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں اور وہ غداری پر مشتمل اور سخت تقریریں کر رہے ہیں اس وجہ سے چیف الیکشن کمیشنر نے چیف سیکرٹی کو خط لکھا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور جلسے جلوسوں میں ان کی جو شرکت اور تقریر اس پر پبندی لگائی جاتی ہے وہ امن و عامہ کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں وہ اس طرح کی لینگیوج استعمال کر رہے ہیں جو یہاں کے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے اب یہ علی امین گنڈاپور نے دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دے تو مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ایک لوہار کی بیٹی ہے جس پر نون لیگ والوں نے وہ کیا نہیں کہنا چاہیے تھا علی امین گنڈاپور کو لیکن اس پر انہوں نے یہ بات کی اور جو نون لیگ والے ہیں وہ اس بات پر بڑے سیخ پا ہوئے غداری کے حوالے سے کوئی بات کی ظلفکار علی بھٹو کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے کی اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری سینٹ میں اور جس طریقے سے رضا ربانی نے بیہیو کیا وہ لگی نہیں رہا تھا کہ وہ پڑا لکھا ہے وہ اس حد تک اندھے ہیں غلامی میں کہ وہ چلے گئے تھے وہاں پر جو سینٹ کا عمل ہے ان کو حراسہ کر رہے تھے اور وہاں پر چیئرمن سینٹ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ آپ نے لڑنا ہے تو مجھ سے لڑے ان سے نہ لڑیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا ہے غداری کا تو وہ اس کا ایک انڈویوالعمل ہے آپ اس پر پوری جو سینٹ ہے آپ نے سر پر اٹھا لیا اور آپ وہاں پر غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ فرشتے ہیں اور آپ کو کوئی چھیڑے نہیں اب خیر ہے علی امین گھنڈاپور نے غلط کیا ہے ہم اور آپ مضمت کرتے ہیں کہ ایسا جملہ نہیں کہنے چاہیے لیکن اگر مریم صفدر وہاں کھڑی ہو کر مودی کا ایجنڈا پرموٹ کرے گی اور اس کی تقریر عمران خان کے بغض اور فوج کی مخالفت سے شروع ہوگی اور مخالفت پر اینڈ ہوگی چیف الیکشن کمشنر صاحب تب آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے تب آپ کو امن و عامہ کا مسئلہ نہیں لگتا حملہ کیا جاتا ہے آپ کی ازاد کشمیر کی پولیس کہہ رہی ہے کہ بقاعدہ منصوبے سے حملہ کیا گیا ہے اس پر آپ نون لیگ کے جو وزیر اعظم ہیں وہاں کے ان کو آپ شوکاس جاری نہیں کرتے ان کے حلقے میں اور وہ ویڈیو ان کا بیان ہے جس میں انہوں نے دھمکی دی تھی اور آپ اس پر ایکشن ہی لیتے اور آپ کو علی امین گنڈاپور کی زبان سے بہت تکلیف ہے اور آپ کو امن و عامہ خطرے میں لگتا ہے اور آپ یہی تک نہیں رکے ایک تو آپ نے پابندی لگا دی اور کہا کہ وہ فلفور کشمیر سے چلے جائیں دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر نے جو ازاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے ایک حکم جاری کیا تھا سرکار کا بادشاہ کا حکم تھا کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف وہ مقدمہ درج کیا جائے جو وہ ڈڑیال میں وفاقی وزیر وفاقی وزیر امور کشمیر نے کوئی پیسے کسی کو فنڈ دیا تھا کسی فیملی کو اور وہ بھی بات سامنے آگئی تھی کہ وہ کس مد میں پیسے دیے گئے بہرحال وہ پیسے بھی ضبط ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اور انہوں نے کہا تھا کہ مقدمہ درج کریں اور آج ساری الیکشن کی مصروفیات چھوڑ کر چیف الیکشن کمیشنر صاحب ساری جو اتھارٹیز ہیں ان کو طلب کرتے ہیں کہ آپ نے وہ مقدمہ درج کیوں نہیں کیا مجھے دکھائیں وہ فی آر کدھر ہے وہ کاروئی کدھر ہے اور ان کا بحث چلے چیف الیکشن کمیشنر جتنے غصہ میں ہیں علی امین گنڈاپور سے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مریم نواز کے میسیج جو ورس ام میسیج آتے ہیں جو جیسے پاکستان میں چیف الیکشن کمیشنر کے پاس آتے ہیں کشمیر بھی جو وہاں کی حکومت ہے اور وہ ساری چیزیں کیونکہ مریم نواز اور اس کے پاپا نے ہمیشہ بلیک میل کرنا ہی تو سیکھ ہے لوگوں کو منیج کرنا تو سیکھ ہے تو وہ اس حد تک اتنی تو مریم نواز کھل کر نہیں مخالفت کہہ رہی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں پر چیف الیکشن کمیشنر کر رہے ہیں اور اس چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے ازاد الیکشن ہونا صاف شفاف الیکشن ہونا مجھے نہیں لگتا اس لئے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی اور ان سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا اور چیف الیکشن کمیشنر کا جو کردار ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس حد تک متعصب ہیں اور وہ آگے کیا کریں گے وہ بھی نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے میں آپ کو سختی شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد